نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کمپیوٹر لارننگ ٹیٹوریلز میں میں ہوں انم تارک اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ایکسل میں اٹینڈنس شیٹ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں جوز کو یوز کرتے ہوئے so let's get started ایکسل کی ایک شیٹ میں نے اوپن کر لی ہے اب یہاں پر ہم فرسٹ رو چھوڑ دیں گے اور اے ٹو میں آگئے مطلب رو نمبر ٹو میں آگئے جس طرح سے ہم پہلے بھی ریزلٹ کارڈ اور الیکٹریسٹی بل بنا چکے ہیں جس میں ٹائٹل کے لیے ہم فرسٹ رو کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیکنڈ رو میں آگئے ہیں اب یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ڈیٹ اے ٹری میں آگئے یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے نیمز نیمز کی ہیڈنگ دے رہے ہیں اب اس کو سلیکٹ کر کے اس پورے کولم کو ہم بڑا کریں گے کیونکہ اس کے نیچے جو نام آئیں گے وہ ڈیفنیٹلی ایٹ کریکٹر سے کچھ نام زیادہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر رہتے ہوئے کنٹرول سپیس کریں گے یہ ہو گیا سلیکٹڈ انٹائر کولم اب یہاں پر ہم کولم ویٹ کو بڑا کر سکتے ہیں اور آٹو فٹو کونٹنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر کولم ویٹ کو بڑا کریں گے اس کی کمانڈ ہے یہاں پر 8.43 لکھا ہے اس کو ہم ریموو کریں گے بیکسپیس سے یہاں پر ٹائپ کر دیں گے 30 اینٹر اب یہ کولم جو ویٹ ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اب ہم آجاتے ہیں ڈیٹ پہ ہوریزنٹیکلی اس کو سلیکٹ کریں گے جتنے بھی دن بنتے ہیں تھرٹی فورسٹ کا مہینہ ہے تو تھرٹی فورسٹ تک پہر بیوان ہو گیا اب یہاں پر سیریز جنریٹ کریں گے اولٹ ایچ ایف آئی ایس یہاں پر اولٹ ڈ کریں گے ڈیٹ ویڈیو بٹن پہ اینٹر یہاں پر صحیح ڈیٹ آئی بھی ہے جب ہم نے سیریز جنریٹ کری سلیکٹ کرکے یہاں پر اس لیے ڈیٹ نہیں آئی کیونکہ یہ آٹو فٹو کونٹنٹ نہیں ہوا ہوا مطلب یہ ڈیٹ سے چھوٹا ہے کولم اس لیے یہاں پر آگے ڈیٹ نہیں شو ہو رہی سیریز جنریٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر رہتے ہوئے کنٹرول شیفٹ کرکے رائٹ ایرو کریں گے اس سے جس کولم پہ ہم تھے وہاں سے لے کر آگے تک سلیکٹ ہو گیا اب آٹو فٹو کونٹنٹ کی کمانڈ اپلائے کریں گے آلٹ او سی اے اب دیکھیں اس طرح سے یہ 31 جنریٹ تک ساری جیٹس یہاں پر اپلائے ہو چکی ہیں اب نیچے آتے ہیں نیم نیم سے نیچے ورٹیکلی ہم لوگوں کے نام دیں گے ایمپلائیز ہوں یا سٹوڈنٹس ہوں لیکن ہوریزنٹیکلی نیم کے بعد جو بی تھری ہے اس میں ہم ڈیز دیں گے اور ڈیز فرسٹ جنریٹ کو کون سا دن تھا وینس ڈی تو یہاں پر ٹائپ کریں گے وینس ڈی وی 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 کولم تک ہم اس کو سلیکٹ کریں گے رائٹ ایرو کر کے ہوریزنٹیکلی تک سلیکٹ ہو گیا اب سیریز جنریٹ کریں گے دے کے لیے ہم یہاں پر آلٹ ایف کریں گے دیٹ کے لیے ہم نے آلٹ دی کیا تھا آٹو فل ریڈیو بٹن پر انٹر کریں گے اب وینس ڈی کے آگے تھرزدی، فرای دے سٹری سارے ڈیز آگے تھرٹی فرسٹ تک تھرٹی ون یہاں پر ہے ایف ٹو میں رائٹ ایرو کریں گے ایجی ٹو مطلب رو نومر ٹو میں ہیں اور ایجی ہے تھرٹی ون دیت کے باعت یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ہیڈنگ دیں گے پریزنٹ کی اس کے آگے ایپسنس کی اس کے آگے لیوز یہاں پر دیں گے ٹوٹل کلاسز یہاں پر دیں گے ٹوٹل اٹینڈنس یہاں پر دیں گے پرسنٹیج اب ہم فارمولاز اپلائی کرنا شروع کریں گے پریزنٹ کی نیچے آتے ہیں رو نومبر ٹری میں نہیں فارمولاز اپلائی کریں گے کیونکہ اس میں ڈیز ہیں ایجی فور میں آ جائیں گے اور یہاں پر ہم فارمولاز اپلائی کریں گے یہاں جو فارمولاز اپلائی کر رہے ہیں اس میں ہم کاؤنٹ ایف کا فارمولاز اپلائی کر رہے ہیں اور اس کاؤنٹ ایف میں ہم پریزنس کو کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ پی اگر ہم شیٹ میں ڈیٹا فیل کرتے وقت capital present لگائیں capital P یا absent کے لئے capital A یا پھر leaves کے لئے capital L تو پھر فارمولا میں بھی inverted commas میں یہ letters capital میں ہی enter کیے جائیں گے اگر small letters میں ہم data enter کریں تو inverted commas میں فارمولا میں small letter میں ہی یہ letters enter کیے جائیں گے فارمولا اپلائی کرتے ہیں ag4 میں رہتے ہوئے is equal to فارمولا اپن کرنے کے لئے یہاں ٹائپ کریں گے count if اب ٹائپ کریں گے یہاں پر ہم range دیں گے ہم ag4 میں ہیں اور b4 سے لے کر af4 تک range دیں گے range دینے کے لئے b4 colon af4 کوما اب یہاں پہ inverted commas open کریں گے یہاں پہ ٹائپ کریں گے capital P inverted commas close enter zero اس لئے آیا کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی data fill نہیں کیا اس لئے یہاں پہ zero آ گیا ہے next ah4 میں آتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس heading ہے absence کی تو یہاں پر ہم a enter کریں گے inverted commas میں باقی فارمولا وہی رہے گا count if کا فارمولا اپن کرنے کے بات type کریں گے اب tab یہاں پر range دیں گے وہی range دیں گے b4 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 colon b4 colon af4 f4 coma f4 common inverted commas open quote یہاں پر ہم capital A دیں گے absent کے لیے یہاں پر capital A لگے گا اب inverted commas close enter یہ بھی zero کیونکہ ابھی تک کوئی absent نہیں لگی نہ ہی کوئی present لگی ہے اس ڈیٹا میں ai4 اوپر heading ہے leaves کی یہاں بھی وہی فارمولا apply ہوگا لیکن inverted commas میں l enter ہوگا اس کے اوپر heading ہے ہمارے پاس total classes کی leaves کیونکہ application دے کے officially leaves گئی ہوتی ہیں تو ان کو ہم total classes میں add نہیں کریں گے اس لیے ہم یہاں پر simple plus کریں گے اور plus کرنے کے لیے ہم ag4 اور ah4 جس میں ag4 میں presence ہیں اور ah4 میں absence ہیں اس لیے ہم total classes present اور absence کو ہی count کرتے وے نکالیں گے یہاں is equal 2 سے formula open کریں گے اور plus کر دیں گے ag4 کو ah4 اب یہاں پہ 0 ہی آیا اب یہاں پہ پرسنٹیج دینے کے لیے ہم پرسنٹیج کا فارمولا جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی تیٹوریلز میں بتا چکی ہوں پرسنٹیج کا فارمولا ہوتا ہے obtained دیوائید بائی ٹوٹل ملٹیپلای بائی ہنڈرڈ اب یہاں پر optین کیا ہے optین ہے ہماری پریزنٹ وہ کونسے سل میں ہے 0 0 0 as formula ag4 ag4 میں ہماری ہے presence تو یہ ہو گئی optین 0 0 as formula ak4 اب ہمارے پاس aj4 total classes ہیں تو total کیا ہوا aj4 تو یہاں پر آئے گا ag4 divided by aj4 multiply by 100 اس طرح سے ہم سارے formula's apply کر لیں گے اور اب names میں آ کر a3 میں آ گئے names کے نیچے a4 میں ہم کسی بھی student یا employee کا نام type کر دیں گے a4 اب a4 میں آ کر ہم کسی بھی student یا employee کا نام type کر لیں گے اور اس کے بعد جس کا بھی نام یہاں پر ہم type کریں گے اس کی present absent write arrow کر کے horizontally enter کرتے جائیں گے for example اب arrow کر کے ڈیکھتے ہیں venus day 01 01 2020 1st january اس کے نیچے ہے b3 میں venus day اس کے نیچے b4 میں ہم venus day کو اس کی یہاں پہ جو بھی student یا employee ہوگا جس کا بھی نام ہوگا for example میں یہاں نام لکھ دیتی ہوں annum اور یہاں پر venus day کو اگر میں present تھی تو میں یہاں پہ present p لگا دیا و لگا لگا لیں گے اگر اپسن تو a اگر present تو p اور اگر leave ہو تو l کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی